ٹیم گرین ہے جی اس وقت نیوزلینڈ میں جہاں پہ وہ کھیلیں گے اپنی ٹرائے سیریز بنگلہ دیش اور نیوزلینڈ کے اگنسٹ یہ ایک بڑا مشکل سا ٹائم ہے جو ہمارے ٹیم پہ ہے بڑا نازک سا ٹائم ہے ایکچولی اس لیے کہ ابھی ابھی انگلر نے آلموس ٹھک تھاک پھینٹا لگایا ہے وہ پھینٹا لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم کا میڈل آرڈر آپ سب کو پتائے کہ کیسے ہیں میڈل آرڈر کے پرابلمز ہماری ٹیم کے سالو نہیں ہو رہے کافی عرصے سے لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹاپ آرڈر اتنا اچھا ہے بائی دی ٹاپ آرڈر ایمین اونلی ٹو پیپو جو کہ اچھا کھیل رہے ہیں اگر آپ کا ٹاپ آرڈر اتنا اچھا کھیلتا ہے تو آپ کا میڈل آرڈر نارملی ایکسپوز نہیں ہوتا اور اگر ایکسپوز نہیں ہوتا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کرکٹ نہ کھیلنے کی وجہ سے ایر سم پوائنٹ وہ مار کھا جاتے ہیں آصف علی خوش دل شاہ افتخار احمد محمد نواز مورو لیس شاداب خان یہ سارے کے سارے ایسے پلیئرز ہیں جو اچھا پرفارم کر چکے ہیں اپنے ٹائمز پہ لیکن کیا ہے کہ یہ ابھی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے نیوزیلینڈ کی ویکٹس نیوزیلینڈ کی ویکٹس بہت مشکل ہوں گی پاکستان کی ویکٹس کے کمپیرزن میں اور یو اے اور یا انڈیا فر اگزامپل اور بنگلہ دیش سیور لانکا سو مینی کنٹریز اراؤنڈ اس ایریا جو ڈیفرنٹ ویکٹس ہے جن کی بٹ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا یہاں پہ جا کے بڑا مشکل ہو جائے گا بانسی ویکٹس پہ کھیلنا تو کیا پاکستان ایسی ویکٹس پہ کھیلا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے پاکستان ایسی ویکٹس پہ کھیلا بھی ہے اور ایسی ویکٹس پہ جیتا بھی ہے لیکن اس وقت پاکستان کے پرابلمز جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں وہ اس لیے کہ میڈل آرڈر کیوں کہ جیسے میں نے کہا کہ کلک نہیں کر رہا اس کے بعد آپ کی جو باولنگ ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے آپ کے ینگ باولرز ہیں ینگ باولرز کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ انکسپیرینس ہوتے ہیں وہ غسیمی بھی آ جاتے ہیں پھر رہ سائے کے بعد آ جاتی ہے ہارس راوف پہ جو بیچارہ روتا ہے پیٹتا ہے بیٹھتا ہے کروٹنے لیتا ہے کہ یا میرے کیچ کو ڈراؤپ کر رہے ہو لیکن اس کے کیچز بہت زیادہ ڈراؤپ ہو رہے ہیں لاس میچ آپ نے دیکھا ہوگئے کوئی ایڈونو پانچ یا ساتھ مجھے صحیح یاد نہیں آپ مجھے اگر کومنٹس بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کتنے کیچز اس ایک بندے کے ڈراؤپ ہوئے تو فیلڈنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن انہوں سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیوزیلینڈ اس وقت صحیح فارم میں ہے نیوزیلینڈ ایک اچھے ٹیم ہے ان کا میڈل آرڈر ان کا ٹاپ آرڈر ان کی بالنگ بہت اچھی ہے ہمارے جو بالرز ہیں ان کو دیفنیٹلی اپ ٹو دہ مارک جتنا وہ پرفارم کر سکتے ہیں اچھا اتنا پرفارم کرنا پڑے گا زور لگانا پڑے گا تگڑا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیم والڈ کپ کے تیاری کر رہی ہوتی ہے اور ایسے وکٹس پہ جو کہ مور اور لیس آسٹریلیا سے ملتی ہیں وہاں پہ آپ کو کرنی پڑے گی زرہ زیادہ محنت اور اگر آپ کلک کر گئے اگر آپ میں سے ایک دو تین چار کی فارم واپس آگئی اگر ایک دو تین چار کو سمجھ آگئی صحیح طرح سے وکٹس کی تو یقین کیجئے یہ ٹیم کسی کو بھی مار سکتی ہے اگر بالنگ کلک نہیں کرتی تو یقین مانیے جو نیو زیلانڈ کے جو بیٹس من ہے جنہیں ہم کیوی کہتے ہیں بائی دوئے دیر آر ثری ٹائپس آف کیوویز یہ ایک فن فیکٹ ہے بھائی نیو زیلانڈ آہ آہ الہم شویٰ یو ہیر دیس از وان جان سیکنڈ ترد نیو زیلانڈ کے جو بیٹس من ہے اگر ان کی بیٹنگ چل جاتی ہے اگر ہمارے بالرز جو ہیں وہ نہیں کیچ کر پاتے ان کی بیٹس من کو تو یقین کیجئے جو ٹارگٹس ہوں گے وہ بالون سٹریٹ جو ہے ان کی جو سٹیپس سٹریٹ کہی جاتی ہے دنیا کی اس جتنے سٹیپ ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہوگا ریڈا اور ہم نے اس کو دھکا لگا کے اوپر لے کے جانا ہے جو کہ آرموسٹ ناممکن ہوگا بے شکاہ پوری کی پوری ٹیم لگا لیں ایسی سچویشن میں ہمارے بولرز کو کرنی ہے خوب محنت اور اس کے بعد کابو کرنا ہے ان کے بیٹرز کو ایک ریزنبل ٹوٹل پہ اگر وہ پہلے بیٹ کرتے ہیں اگر پاکستان پہلے بیٹ کرتا ہے تو ہم دیپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر بابر اور رزوان پہ جو دونوں بیچارے خوب محنت کر رہے ہیں جو لگاتار اچھا کھیل بھی رہے ہیں بابر لیٹلی تھوڑا سا آف کلر نظر آئے ہیں لیکن یہ کرکٹ ہے اس میں تھوڑا بہت فارم بھی چلتی ہے ہم ریدم بھی چلتا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریدم میں نہیں ہوتے سمٹائم پرسنلی یو وانٹو امپروو وانٹو ٹرائی سامٹھنی ڈفرنٹя یو وانٹو ٹرائی ایور سٹانس یو وانٹو ٹرائی آئی ایور فوٹورک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بیٹرز ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے یہ نہیں کہ بس چڑھ دوڑیں جی کیونکہ بابر پرفارم نہیں کر رہا اور بابر کی پرفارمس ویسی نہیں ہے کہ ہر میچ میں وہ سینچری لگا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ٹیم میں کوئی ایک یا دو بیٹرز ایسے ہیں جن پہ ہم ڈیپینڈ کر پاتے ہیں اس کے بعد آئی تھی کہ اگر بیٹنگ کے بارے میں بات کریں تو بیٹنگ میں پاکستان کو اوکے یہ میرا اوپینین ہے آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ میرے خیال سے شاداب کو اوپر کھلانا چاہیے شاداب پی اے سیل میں اوپر کھیل کے اچھا سکور کر چکا ہے اگر اس کو تھوڑا سا ایک دو میچز کے لیے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اٹ لیسٹ چار میچز یہاں پہ کھیلے گا تو میرے خیال سے اچھا ہوگا پتہ چل جائے گا کہ یار وہ اوپر پرفارم کر رہا ہے یا نہیں ویسے اگر آپ چاہیں تو خوشدل شاہ اور افتخار احمد سے پہلے آپ کھلا سکتے ہیں نسیم شاہ اور ہاریس روف کو میرے خیال سے یہ دونوں اچھا پرفارم کر جائیں گے جیسی کہ آج کل خوشدل اور افتخار کی فارم چل رہی ہے جیسا کہ آج کل ان کا ان کا کرکٹ پلان چل رہا ہے دونوں سوچ دیکھے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرکٹی کھیلنی ہے یا ہم نے پاکستانی قوم کے نروزی ٹیسٹ کرنے ہیں ویسے ہم اس ٹیم سے اچھے کیوں امید کر سکتے ہیں ینگسٹرز ہیں موسٹلی ٹیم میں مہنتی لڑکے ہیں ینگسٹرز سے افتخار کے علاوہ اور اچھا کھیلنے والے لڑکے ہیں سارے سارے مہنت کرتے ہیں اپنی بیٹنگ اپنی بالنگ فیلڈنگ کے علاوہ سارے چیزوں کے اوپر یہ لوگ بڑی توجہ دیتے ہیں چلیں جب بات ہے فیلڈنگ پہ آئی گئی ہے تو فیلڈنگ پہ بات کر لیتے ہیں فیلڈنگ بہت ویک ہے فیلڈنگ بہت بری ہے فیلڈنگ بہت گندی ہے بہت کھٹاپا پڑتا ہے اگر فیلڈنگ اچھی نہ ہو اور جو آپ کو کوٹنا چاہتی ہے ٹیم وہ ڈبل یا ٹرپل کوٹ سکتی ہے جب آپ بری فیلڈنگ کرتے ہو لاسٹ میچ میں جیسا کہ کہا کہ آئی ڈونو پانچ چھے کیچز آپ کے ڈراؤپ ہو رہے ہیں آپ میس فیلڈ کر رہے ہو باؤنڈریز لگ رہی ہیں دیفنیٹلی سنگلز ڈبلز میں کنورٹ ہو رہے ہیں یہ ایکسیپٹبل نہیں ہوتا کرکٹ میں رمیز راجہ بہت اس پہ بات کرتے تھے جب وہ کومنٹیٹر تھے اور میں رہا ہی اچھا کہ وہ اچھاں ہوں گا اور میں اچھا اچھا ہوں گا بہت ہوتا کیا ہے جب آپ کی ٹیم ایک دو تین کیچز ڈراؤپ کر لیتی ہے تو ٹیم کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہماری ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا لاسٹ میچ میں تو میرے خیال سے ٹیم کو چاہیے کہ بھیڑ بکریوں نہ چرائے گراؤنڈ میں بھیڑ بکریوں سے یاد آیا ایک اور فن فیکٹ نیوزیلنڈ کے بارے میں ہے کہ نیوزیلینڈ میں بہت بھیڑے ہیں یعنی ہر آدمی اور سطن پانچ بھیڑے رکھتا ہے ہر آدمی کے گھر پانچ بھیڑے ہیں ایکچولی پانچ گناہ زیادہ بھیڑ نیوزیلینڈ میں ہیں یہاں پہ جو لائف سٹاک ہے وہ امیزنگ اور دوبارہ آتے ہیں جی فیلڈنگ کی طرف فیلڈنگ میں پاکستان کو کرنا ہے پاکستان کے فیلڈرز جو اچھے ہیں بابر ہے ریزوان ہے جیسا کہ شاداب فن آف دی بیس فیلڈرز ان کو چاہیے کہ ٹیم میں بات کریں ٹیم سے تھوڑا سا ڈسکس کریں I know some of you will say کہ بابر نے دو کیچز I think drop کیے تھے لاس میچ میں وہ ہو جاتا ہے وہ اچھے سے اچھے فیلڈرز کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس آنے والی سیریز میں اور ورل کپ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا نیوزیلینڈ بالنگ پاکستان کو کافی تف ٹائم دے گی شارٹ بال کے اگنس پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اچھے سپیم بالنگ کے اگنس پاکستان کے پرابلمز کم نہیں ہو پا رہے ہسارنگا نے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچایا ہے ایزیا کپ میں اور دو کے دو میچز اس اکیلے بندے نے پاکستان سے جیتے ایسا ہی شارٹ بالنگ پاکستان کی ٹیم آلموسٹ پوری آؤٹ ہو گئی تھی ایزیا کپ میں انڈیا کے اگنس تو اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور میرے خیال سے تھوڑا بہت اگر سبر بھی آ جائے ٹیم میں تھوڑا بہت اگر جذبات کو کنٹرول کر لے ٹیم تب بھی کام چل سکتا ہے جیسا کہ بابر جذبات میں آ کے ایک دو بار راشد کے اگنس آؤٹ ہوئے ایسا ہی جو شارٹ بال ہے تو میرے موتے ماری یہ بال میں تمہیں چکہ ہی ماراں گا ایسا ایسا نہیں چلتا ایسا ایسا نہیں ہوتا but i know they are better players i know they are professional so we hope کہ وہ لوگ اس کو overcome کریں گی اس problem کو جو بات کی ہم نے شارٹ بال کی تو اگر لوکی فرگسن کھیلا تو بڑا پنگا پڑے گا لوکی فرگسن اٹھا اٹھا کے بال جو ہے وہ shoulder پہ ہی پھینکتا ہے تو یہی وہ بال ہیں جو بہت problem کرتی ہیں پاکستان کے players کے لیے تو i hope یا تو اس problem کو وہ overcome کریں گے یا پھر بیٹھ کے دعا کریں گے کہ یہ لوکی فرگسن کا کوئی تایا کوئی پھوپڑ کو دور گاؤں میں کہیں پار ہو جائے اور وہ وہاں چلا جائے i don't know ملنے کو لے کے اور ساتھ i don't know سعودی کو لے کے کہ چلو یار میرا پھوپڑ پار ہو گیا دعاوی کاراناتے ہوتھوں تیسرے دیروٹی بھی کھا ہوا گے تو ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ تینوں یہاں سے چلے جائیں یا پھر ایسا ہو کہ یہ ٹیم short balling کو قابو کر لے آخر میں بات کر لیتے ہیں جو بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی ٹیم واپس آئی ہے نیوزیلینڈ میں جو ہوریفک ایک ٹیررس اٹیک ہوا تھا کرائس چرچ موسک پہ اس کے بعد میرے خیال سے یہ فرس ٹائم نیوزیلینڈ واپس گئے ہیں تو ہیٹس آف تو دیم کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک بار سرلنگا ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا i know کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے لیکن اس کے بعد decade or so لگ گیا تھا بہت ساری ٹیموں کو یا دوسری ٹیموں کو پاکستان بلانے کے لیے لیکن بنگلہ دیش ٹیم نہ صرف واپس گئی ہے بلکہ وہ کھیل رہے ہیں i think christ church میں اور ان سب لوگوں جو وہاں پہ شہید ہوئے تھے ان سب لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں last but not the least پاکستانی ٹیم کے لیے دھیر ساری دعائیں دھیر ساری امیدیں کہ آپ لوگ اچھا کھیلو گے وہاں پہ اور ہمارا سر فخر سے بلند کرو گے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا فرس فلوگ کیسا لگا actually this is my first vlog اس لیے میں تھوڑا سا نرویس بھی لگ رہا ہوں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میچز کے دوران اس سیریز کے ہم دوبارہ ملیں گے اور لیٹس سی کہ ہم اچھے موڈ میں ملیں اور پاکستانی ٹیم اچھا کریں تب تک کے لیے take care